بھارت کی حکمران جماعت بی جے بی کی رہنمہ نوپور شرمہ نے پیغمبر اسلام سے متعلق متعظہ بیان دیا تھا اس کا معاملہ بلنقوامی سطح پر بھی اٹھ رہا ہے اور اس معاملے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے قویت اور قطر کی وزارت خارجہ نے دوہوے میں بھارت کے سفیر کو طلب کر کے انڈیا سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے اس والے سے آپ کو تفصیلات سے اگاہ کرتے چلیں کہ قطر کی وزارت خارجہ نے بھارتی سفیر کو قطر کا ردعمل بتایا قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بھارت کی حکمران جماعت کی رہنمہ کے متعظہ بیان پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے اسلامی مالک خصوصاً عرب مالک کی جانب سے آنے والے ردعمل کے باعث بی جے پی نے نوپور شرمہ کی پارٹی رکنیت کو مطل کر دیا ہے قطر نے بی جے پی کی جانب سے نوپور شرمہ کی رکنیت مطل کرنے کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے قطر کا کہنا ہے کہ نوپور شرمہ کے متعظہ بیان سے دنیا بار کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیز پہنچی ہے اور ان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے بی جے پی کی ترجمہ نوپور شرمہ اور نوین کمار جندال کی جانب سے پیغمبر اسلام پر دیئے گئے متعظہ بیان کے خلاف سوشل میڈیا پر احتجاج بھارت پاکستان کے بعد سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے اور جب اس معاملے پر عدعمل بڑھا تو بی جے پی نے اپنے دونوں ترجمانوں کے خلاف کاروائی کی پارٹی کے انہیں نوپور شرمہ کو مطل کر دیا جبکہ نوین کمار جندال کو پارٹی سے نکال دیا ہے یاد رہے کہ بی جے پی کی ترجمہ نوپور شرمہ نے گزشتہ ماہ بھارت کے مقامی چینل ٹائمز ناؤ کے ایک پروگرام میں شرکت کے دوران مسجد کے تنازع پر بات کرتے ہوئے کچھ ایسا کہا جہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا ان پر پیغمبر اسلام کے بارے میں قابل اعتراض دبصرہ کرنے کا الزام تھا اور اس کے بعد بعد سے ان کے خلاف مسلسل کاروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے واضح ہے کہ انڈیا کے ایک صحافی محمد زبید جو حقائق کی جانت کرنے والی ویب سائٹ کے شریک بانی ہیں انہوں نے نوپور شرمہ کے بیان کی ویڈیو اپنے ٹویٹر ایک ایک آن پر شیئر کرتے ہوئے ان پر پیغمبر اسلام کے بارے میں متعظہ بیان کا الزام آئیت کیا تھا اس کے بعد معاملہ زور پکڑنے لگا اور پاکستان اور بھارت کے سوشل میڈیا پر اس بیان کی شدید مضمت اور مخالفت کی گئی جبکہ اس دوران بی جے پی کے دہلی کے ترجمان نوین کمار جندال نے بی اکریتی برادری کے خلاف ٹویٹ کر کے ترازے کو مزید بڑھا دیا تھا یہ ایم ترین نیوز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید نیوز اور اپ ڈیٹرز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے